بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ادرک اور لسن کا سالن یہ بہت مزیدار اور قرارہ لگتا ہے جن لوگوں کے گلے خراب ہیں ریشہ ہوا ہوئے آج کل سب لوگوں کے بہت زیادہ گلے افیکٹ ہو گئے ہیں کھانسی بھی آ رہی ہے وہ رزانہ ناشتے پہ یہ والا سالن روٹی کے ساتھ لازمی کھائیں چاہے تھوڑا سا کھائیں تو ان کو یہ بہت مزیدار دے گا اور ایک کی وجہ زیادہ روٹی کھائی جائے گی اور آپ کا گلہ بھی ٹھیک کرے گا تو یہ ازما کے دیکھ لیں ہمارا یہ ازمایا ہوا ہے اس کے لئے میں نے تقریبا یہ آدھا پاؤ میں نے ادرک لے لیا اس کو میں نے چھیل لیا اور ایک گھٹھی لسن کی لے لیا ایک پیاز لیا اور دو تین خرے پیاز لیا یہ مین اجزہ بکایا میں جو جو ڈالوں گی آپ کے سامنے ہی ڈالوں گی سب سے پہلے میں نے کرنا کیا ہے ادرکو اور لسن کو میں نے پیس لینا ہے چاہے کٹھا پیس لیں چاہے لیدہ لیدہ پیس لیں میں اسے ہاتھ سے کٹھا ہی پیس لوں گی بہت زیادہ بریق بھی نہیں کرنا اور ثابت بھی نہیں رکھنا بس اسے میں اس طرح پیس کے آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے کس طرح یہ ہماری ریسپی بنے گی ہمارے یہ فیملی میں بہت پسند کی جانے والی ریسپی ہے سردیوں میں ہم آس طور پر یہ لازمی بناتے ہیں چلیں اب میں اس کو پیس لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے پیس لیے اور جیس طرح دردرہ ہی ہم نے رکھنا ہے چلیں جی اس کو اب سائٹ پہ کرنیں گے اور اب چلتے ہیں چلے کی طرف میں فریبین میں بنا رہی ہوں آپ کڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں توے پہ بھی بنا سکتے ہیں تین سے چار ٹیبل سپون بس اس میں آئل ڈالیں گے گی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس سائز میں میں نے پیاز لے لیے سادے والا پیاز تھوڑا سر یہ ڈالیں گے بکایا ہرا پیاز ڈالیں گے یہ رمضان میں بھی آپ کو بہت مزہ دے گا سہری کے وقت تو آج کل میرے بچوں کے بھی گلے حراب ہوئے ہیں میں سمجھ کیوں سارے بچوں کے گلے حراب ہو رہے ہیں موسم چینج ہونے کی وجہ سے کبھی بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے اور کبھی ایک دم گرمی لگنے لگ جاتی ہے تو آپ میں بچوں کو گرارے کروا رہی ہوں ہلدی اور ڈمک ڈال کے صبح اڑتے ہی میں ان کو سب سے پہلے گرم پانی کے گرارے کراتی ہوں تاکہ ان کا گلہ نرم ہو جائے ہو یہ دیکھیں یہ پیاز میں نے بریق آپ کے سامنے ہی ڈریک پین میں کاٹ لیا ہے اس کو ہلکا سا سوفٹ کریں گے کلر نہیں آنا چاہیے بس سوفٹ کرنا ہے پیاز کا پانی ہش کرنا ہے آج چولا بھی بہت ہلکا گیس بھی بہت کام آ رہی ہے اس لئے تھوڑا کام سرور ہے پیاز سوفٹ ہو گئے اب میں نے کیا کرنا ہے جو لسر اور ادرک پیسا تھا اس کو اس میں ڈال کے فرائی کرنا ہے یہ سارا ادرک اور لسر میں اس میں ڈال دوں گا یہ آپ پورے ایک ویک کا بنا کے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا نکالا گرم کیا اور انجوائی کیا ویجیٹیرین کی بھی آج موجے ہو گئے چلے اب اس کو بھی اچھی طرح فرائی کریں گے ادرک لسر پیاس اور یہ جو ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پاس ہی رکھ لوں گی ابھی یہ ڈالیں گے نہیں آپ کے سامنے ہی ڈالیں گے ابھی صرف اسے فرائی کروں گی تھوڑا سا اس کا کچھا پان ہتم ہونے تک میں نے اسے فرائی کرنا ہے ادرک اور لسر پیاس کو ادرک لسر اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے خوشبو آنا شروع ہو گئے اب اس میں ہم ڈالیں گے مسالے نمک، حسب زائقہ یا ہافٹی اسپون میں ڈالوں گی حلدی ہافٹی اسپون صرف میٹھ ہم کم ہی ڈالیں گے وہ بھی ہافٹی اسپون ڈالیں گے ہری میٹھ بھی ڈالنی ہے اور کالی میٹھ بھی ڈالنی ہے اور ادرک لسر تو ویسے ہی بہت تیز ہوتا ہے اس لئے اس کے سپائسز تھوڑے کم ہی رکھیں گے مسالے ڈالنے کے بعد ہم یہ تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے جلے نہ پھول جائیں اچھی طرح نمک میچ اور حلدی بس ڈالی ہے اس میں ٹماٹر نہیں ڈالا جاتا اس کا کلر ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا ہے یہ ایک ادد ہری میچ بھی میں ساتھ ہی ڈال دوں گی تاکہ اس کا ذائطہ بھی مسالے میں آجا اور یہ فریہ ہو جائے اچھا طرح جو پانی ڈال ہے اسے ہرکا سا خوشک کر لیں گے پھری ہو گیا اویل واپس نکلا ہے پانی خوشک ہو گیا اس میں ڈالیں گے سارا ہراپیاز تقریباً ایک پیالی ہراپیاز اس میں ڈال دیں گے ہارف ٹی اسپون کالی میچ ڈال دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا میں اسے فریہ کر رہی ہے نہ کوئی چیز زیادہ ہیں اور نہ کم بہتہ ہشہ اویل بھی نہیں اس میں ہم نے ڈالنا ہوتا اور کم بھی نہیں ڈالنا ہر چیز پر فیکٹ اس میں میں نے ڈال دی ہے آپ یہ اس طرح زیادہ سارا بنا کے ایٹ ٹائٹ جار میں ڈال کے فریز کر لیں چاہے فریز میں رکھ لیں گفتا تو فریز میں بھی کچھ نہیں ہوتا اس سے آپ سیری کے وقت تھوڑا سا نکال لیں ناشتے میں نکال لیں چاہے دوپیر کے کھانے کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں کچھ لوگ تیز مرچ مسائلے پسند کرتے ہیں وہ اپنی پسند کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں چلے بس اب یہ تھوڑا پیال کا کچھاپن ہے تو وہ میں چلا رہی ہوں اس کو یہ تھوڑا سا دھنیا اس میں شامل کریں گے بکایاں اوپر گارلش کریں گے تاکہ دھنیا کی خشبو اس کے اندر نچ بس جائے میں اس کے ساتھ پراتھے بنا رہی ہوں اور آپ اس کے ساتھ چپاتی نان کھلکا کچھ بھی بنا سکتے ہیں چاولوں کے اوپر بھی کھا سکتے ہیں ڈال کے اب چولا کریں گے بند اور ہم اسے ڈی شورٹ کر کے فائنل لک آپ کو دکھائیں گے دیکھیں کتنا اچھا پک گیا یہ سالن سالن تیار ہو گیا اسے میں نے بورڈ میں نکال لیا اس کے اوپر اب اس طرح ہرادنیا اور ہری میرچے ڈالنا چاہتے ہیں تو اوپر گارلش کر لیں چلیں جی اس کے ساتھ میں بہت مزیددار بریک بریک مرکو والے پراتھے بنا ہوں گی تاکہ بچوں کو مزا آ جائیں پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ